پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو چائر لیبر کا مسئلہ خاصا ایک اہمیت کا حامل ہے جو ریسنٹ ہماری ایسٹی میٹس ہیں جس کے مطابق پنجاب میں جو چائر لیبر سروی کمپلیٹ ہوئے اس میں اگر ہم کمبائن کریں تو مور دن فورٹی پرسن بچے پانچ سے سترہ سال کی عمر کے چائر لیبر میں انوالو ہیں گلگر بلتستان کا چائر لیبر کا سروی ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 13.1 پرسن بچے پانچ سے سترہ سال کی عمر کے چائر لیبر میں انوالو ہیں اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہمارے تمام پروسی ممالک میں صورتحال کوئی ایک جیسی ہی ہے اور اس کے یونیک ریزن جو سب ممالک کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھتی ہی عبادی ہے ہماری جو بلنریبیلیٹی ہے ٹوورز نیچرل ڈیزاسٹر جیو پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے اور خاص طور پر اگر میں پاکستان کی حوالے سے دیکھوں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان مختلف قسم کی نیچرل ڈیزاسٹر پر بہت زیادہ پرون رہا ہے اور بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خاندان کی سوشل اکنومک بلنریبیلیٹی کی وجہ سے ہیڈ آب تا ہاؤس کے لاؤس کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چائر لیبر میں انوال پونے پر مشبور ہو گئے نیبرنگ کانٹریز ان کے چیلنجز سیم ہیں لیکن ساؤڈ ایجیر میں ہی آپ نے ایکزامپل دیا سری لنکا کا جہاں پہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قابو پایا ہے اس کے اوپر اور مشقت کرنے والی بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے تو مجھے بتائیے انہوں نے ایسے کیا اقدامات لیا اور پاکستان ان سے کیا لیسن لرن کر سکتا ہے ان کی اقدامات سے سری لنکا میں ایک تو سب سے جو بڑی ریزن جو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں کیونکہ تقریباً 99% ان کا لٹریسی ریٹ ہے لٹریسی ریٹ سے بہت زیادہ فرق پڑھتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ پوچھ میں ان کے شعور میں انہوں نے اپنی آبادی کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے ساتھ ساتھ وہاں کی گورنمنٹ نے چائر لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے مطلب پرگرامز بھی منعقیت کے پاکستان میں بھی جب آئی پیک کا اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا تو کافی حد تک چائر لیبر کو الیمنیٹ کرنے میں پریونٹ کرنے میں خاص خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا اس طور پر جو ہماری سیال کوڈ کی سپورٹ انڈسٹریز ہیں اس کو وہاں سے چائر لیبر کا سرجیکل انسٹرومنٹ میں کارپٹ ویونگ میں سے چائر لیبر کو الیمنیٹ کرنے میں خاطر خواہ مدد ملی اور میرا خواہل ہے کہ ہم اسی طرح کے اقدامات اگر کانٹیونیوز چلائیں تو اس کو کنٹرول کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے باقی جگہ پہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی پاکستان میں اور کیا یہ پروگرام اب بھی ان پلیس ہے اس کی ریٹینشن کے لیے 27 جو ہماری انٹرنیشنل کنمنشنز ہیں اس کی کمپلائنس بہت ضروری ہے اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو بائرز کا ایک پریشر ہوتا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے میرے خیال ہے وہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر بنتا ہے چائر لیبر کو پریونٹ کرنے میں ایلیمنیٹ کرنے میں جو حالیہ معاشی بہران پاکستان میں چل رہا ہے پولٹیکل ایکنومک سیچویشنز ہیں ان کا کتنا ایمپیکٹ ہوتا ہے چائر لیبر کے اوپر چائر لیبر is an outcome of poverty کی ہے لیکن poverty کے بیانڈ بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ poverty کی وجوہات کی ہیں جن میں جیسے میں نے بات کیا کہ ہماری جو population اس کو plan کرنے کی اسے control کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو 23 ملین بچے جو کہ 5 to 17 years کے ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اس وقت اسکول سے باہر ہیں تو وہ یا تو اسکول سے باہر ہیں تو چائر لیبر میں ہوں گے یا وہ کسی criminal activities میں involve ہو جائیں گے یا وہ کسی مطلب نیٹ میں ہوں گے کہ نہ employment میں نہ skills میں نہ کسی training میں تو میرے خیال ہے ہمارا جو یہ youth bulge اس کو ہمیں tap کرنا چاہیے اس کو capitalize کرنے کی ضرورت ہے